بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و الحمدللہ میں ہوں اسلام پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں لائنس ٹیوی ناظرین ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں مگر اس خوش نصیبی کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہم لے کر پیدا ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جو کتاب لے کر پیدا ہوئے ہیں جو مذہب لے کر پیدا ہوئے ہیں وہ مذہب و دین ہم دنیا تک پہنچائیں دنیا والوں تک پہنچائیں جن تک یہ دین نہیں پہنچا ہم ان تک پہنچائیں ناظرین ہمارا دو کام ہے دو ذمہ داری ہے ایک غیر مسلموں تک اسلام پہنچائیں آدوسہ مسلمانوں کو ہم اسلام پر عمل کرنے کی ترغیب دلائیں قول کے ذریعے اپنے فعل کے ذریعے اسی سطلے میں ہم دو بارہ حاضر ہوئے ہیں ایو بھائی کے ساتھ ایو بھائی السلام علیکم و الحمدللہ و علیکم و السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اسلام بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین اسلام بھائی آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے سورت فاتحہ کی آیت نمبر چھے اور ساتھ کے آخری دو آیتیں ہیں اس کے پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ عوض باللہ حمد شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر چھے سرات اللہ زینہ علمت علیہم ان لوگوں کی راہ جن پر تُو نے انعام کیا ہے فیر المغذوب علیہم والدوالین آیت نمبر ساتھ ہے ان کی نہیں جن پر غزب کیا گیا اور ناگمراہوں کی انسان فطرتن انسان فطرتن دعا اسی چیز کی کیا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے اسی صورت میں کرتا ہے اس کو یہ احساس ہو کہ میں یہ دعا کر رہا ہوں وہ کس کے اختیار میں ہے وہ صرف اللہ ہے جو میری دعا سن سکتا ہے پس قرآن کی ابتداء میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا رائے راست کی جسجو کے لیے پڑھیں طلب حق کی صحیح ذہنت لے کر پڑھیں اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ خداوند علم ہے اس لیے اس سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کر کے اس مضمون کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور صورت فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق وہ کتاب ہے قرآن اور صورت فاتحہ کے درمیان تعلق وہ قرآن ہے صورت فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے قرآن اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے بندہ دعا کرتا ہے اے پروردگار میری رہنمائی کر جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے یہ رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت رہنمائی جس کی تُو نے درخواست مجھ سے کی ہے ترزرہ اس بات کو سمجھ لیں اچھی طریقے سے وہ ہدایت رہنمائی جس کی تُو نے درخواست مجھ سے کیے قرآن کریم کی صورت بغرا کی دوسری آیاتیں متقی کے لیے ہدایت کی کتاب اب جو چاہے اس سے ہدایت حاصل کرے اب ہم نے دعا کیے ان لوگوں کی راہ جن پر تُو نے انعام کیا ہے دعا کیے ان لوگوں کی راہ جس پر تُو نے انعام کیا یہ اسی سیدھی راستے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے تیرے مندور نظر لوگ چلتے رہے ہیں وہ بے خطہ راستہ قدیم ترین زمانے سے آج تک جو شخص اور جو گروہ بھی اس پر چلا وہ تیرے انعامات کا مستحق ہوا اور تیرے انعامات سے مالا مال ہوا اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے اس پر توقع کرنے عبادت اور دوسرے تمام معاملات میں اسی سے مدد مانگنے کی تعلیم ہے شریعت کے تمام احکامات پورا اسلام ہیں شریعت کے تمام احکامات پورا اسلام ہیں اور پورا قرآن شامل ہے زندگی کے ایک ایک لمحے میں رائے راز پر چلنے اور آخری دم تک بلکہ جنت میں پہنچنے تک اس پر قائم رہنے کی دعا کی تعلیم ہے پر قائم رہنے کی دعا کی تعلیم ہے انبیاء صدقین شہدہ صالحین کی تاریخ اور ان کے واقعات کی طرف اشارہ ہے اور ان جیسے آمال صالح اختیار کرنے کی ترغیب ہے تاکہ ان کے ساتھ جنت میں جا سکے مقصوب علیہم میں یہود اور ان تمام اقوام کی تاریخ کا ذکر ہے جو حق جاننے کے باوجود بھی اس کی مخالفت پر اڑ گئے جو حق جاننے کے باوجود بھی یہود اس کی مخالفت پر اڑ گئے زوالین میں نصارہ اور ان تمام لوگوں کے واقعات کی طرف اشارہ ہے جو رائے راہ سے بھٹک گئے اور اس قسم کے لوگوں کے آمال بس سے اشتناب کی تلقین ہے تاکہ ان کے ساتھ جاننم میں جانے سے بچے رہیں اماندار اور متقی لوگوں کے حوالے سے واقعات اور ان کے نیک انجام آخری آیات کے تید ہے اس ہی طرح بدکار اور سرکش لوگوں کے حوالے سے واقعات اور ان کے انجام بس سے بھی کسی آیات کے تید ہے اس کے مطابق دوسری تمام آیات واقعات بھی اچھی طرح سمجھ لیں اصل میں اہمیت ایمان اور عمل کو حاصل ہے اصل میں اہمیت ایمان اور عمل کو حاصل ہے جو شخص بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لانے پر اس کی بنیادی شرائط پوری کرے گا اور وہ عجر کا مستقی ہوگا اور یہ بات بھی حقیقت ہے ایمان وہی متبر ہے جو مفید ہے جس کا صادق ہونے کا ثبوت انسان اپنے عمل سے پیش کرتا ہے آج کی دنیا میں اسلم بھائی آج کی دنیاوی زندگی میں ہر انسان اپنا خود معصبہ کرے کہ میں کچھ جگہ پر کھڑا ہوں کیا میں نے اللہ کے دیئے وے اقامات کو بجا لائے ہوں کیا میں نے اللہ کے دیئے وے اقامات کو بجا لائے ہوں کیا میں نے جھوڑ بولنا چھوڑ دیا کیا میں نے حرام کمائی چھوڑ دی کیا میں نے سود کھانا چھوڑ دیا کیا میں نے اپنے باپ دادا کے دین پر قائم ہوں یا پھر قرآن اور سنت پر عمل کرتا ہوں اپنے باپ دادا کے دین پر قائم ہوں یا قرآن اور سنت پر عمل کرتا ہوں ان سب باتوں کا اپنے اندر جائزہ لیں اور اپنی غلطی کو محسوس کریں پھر آپ نے دعا کی ہے پھر اس پر اللہ پر توقع کریں پھر آپ نے جو دعا کی ہے اے دن سراط المستقیم اس پر اللہ پر توقع کریں پھر انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دعا ضرور قبول کرے گا آمین اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آخر دعوان عن الحمدللہ رب العالمين بہت بہت شکریہ ایو بھائی ناظرین جہاں جس کو جتنا اللہ تعالی نوازتا ہے اتنی اس سے سوال کرے گا یہ دنیا کا بھی فارمولا ہے کہ جب آپ اپنے بھائی کو جو کچھ دیتے ہیں اپنے بچوں کو جو کچھ دیتے ہیں اس کا حساب مانگتے ہیں زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس زندگی کا حساب لے گا مانگے گا اسلام میں جو انعام کا مقصد بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ اسلام میں انعام میں سب سے بڑا جو انعام ہے وہ اللہ کا دیدار ہے دنیا میں جو سب سے بڑا انعام ہے وہ دین اسلام ہے ناظرین بہت خوبصورت بات ابھی ایوب بھائی نے کی کہ سیلف ایکانٹیبلیٹی کی ہمیں اپنے ذات کو دیکھنا تٹولنا پڑے گا کہ ہم اپنے ذات کا محاصبہ کریں کہ ہم کیسے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہم چیزوں میں ملاوٹ تو نہیں کر رہے ہیں بحیثیت تاجر کے کیا ہم رشتوں میں ملاوٹ تو نہیں کر رہے ہیں بحیثیت دنیا کے کسی بھی رشتوں سے جن رشتوں میں ہم جڑے ہوئے ہیں ان رشتوں میں ملاوٹ تو نہیں کر رہے ہیں اللہ نے ہمارے دل کو پاک صاف بنایا ہے ہم اپنے دل میں کوئی ملاوٹ تو نہیں کر رہے ہیں ہر انسان اپنا محاسبہ خود کرے تب اللہ کے انام کا وہ مستحق ہوگا اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اس میں اللہ دنیا کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے جو شخص اسلام پر چلتا ہے اس کی دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی انشاءاللہ تعالی آپ سے آخری میں صرف ایک گدارش کروں گا کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کیجئے ہم لوگوں کے گفتگوں کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں اپنے زندگی کو سوار لیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا اپنے پچوں کا اپنے بھائی بہنوں کا خیال لکھئے اللہ آپ کا خیال لکھے گا ہمارے چینلز کو دیکھتے رہیے سبسکرائب کیجئے لوگوں سے شیئر کیجئے کمٹس کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ